گل باوے رسالت پہ لاکھوں سلام اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے محترم سلام انکرام آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ ہمیں ویڈیو کے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ای میل ہمارا جوہنا آپ کی سکرین پر موجود ہے یاد رکھیں سوال کرنے میں ایک بات کا احتیاط رکھیں رومن انگلیش میں یا اردو میں آپ اپنا سوال درج کریں اور اپنا مکمل پتہ بھی درج کر دیں اور آپ کا نام بھی درج کر دیں پھر سوال جوہنا بلکل صاف انداز میں جوہنا لکھیں تاکہ ہمیں پڑھ کر اس کا جواب دینے میں آسانی ہو ایک سوال کو لیتے ہیں جو پوچھا گیا تھا کہ اگر روزی کی حالت میں غسل لازم ہو جائے تو اس وقت کیا غوزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے یعنی اگر ایک انسان سویا ہوا ہے اس کے اوپر غسل لازم ہو گیا احتلام ہوا ہے تو اب وہ کیا کرے کیا اس کا غسل جوہنا ٹوٹنے سے غسل اس کے اوپر لازم ہونے سے اس کا غوزہ رہا یا فاسد ہو گیا تو یاد رکھیں اس بات کو میں اپنے بات کہنے سے پہلے ایک حدیث مبارک آپ کی حضرت کر رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث مبارک امو المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ماہ رمضان میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احتلام کے بغیر حالت جنابت میں صبح صادق آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ رکھتے حالت جنابت میں صبح صادق ہوئی یا روزہ کی حالت میں دین کے کسی حصے میں بھی اگر احتلام کے سبب غسل فرض ہو گیا لازم ہو گیا تو روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اگر انسان کا غسل اگر ٹوٹ جائے روزہ کی حالت میں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا جو ہے روزہ ٹوٹ گیا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ باقی رہتا ہے لیکن وہ جل سے جل جو ہے نا غسل کر لے اور باق ہو جائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سنن ترمیزی کے حدیث امارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں روزہ دار کا روزہ نہیں توڑتی ایک پچھنا لگوانا اور قیع اور احتلام یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا روزہ نہیں توڑتی یعنی اس میں سے احتلام کا جو لفظ آیا ہے یعنی جب انسان پر غسل لازم ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں توڑتا اس کے علاوہ اللہ عنہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ فتح و عالمگری جلد اول صفحہ نمبر دو سو پر لکھتے ہیں کہ اور جس نے حالت جنابت میں صبح کی یا دن میں احتلام ہو گیا تو یہ اس کے روزے کے لیے کوئی نقصان دے نہیں ہے موزہ سامین اگر آپ نے سماعت فرما لیا کہ روزے کے حالت میں اگر انسان پر غسل لازم ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اس پر جو انہا غسل جب لازم ہوا ہے تو وہ فوری طور پر غسل کر لے اور پاک ہو جائے اگر اسی حالت میں وہ کوئی نماز کو اگر چھوڑ دیتا ہے اگر اسی حالت میں اس کے کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اس کے سر پر اس لئے کہ کوئی نماز بھی نہ چھوڑنے پائے نماز سے پہلے پہلے جو انہا اس کو غسل جو لازم ہوا ہے وہ غسل کر لے اور پاک ہو جائے پھر جو انہا نمازوں کی بھی پابندی کر لے امید کرتا ہوں کہ آپ کا جواب مکمل ہوا تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر روزے کے حالت میں آپ کے اوپر غسل لازم ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ